اللہ کی مرسی پھر ہمیں وہاں بدنام کیا جاتا ہے چھرگوں سے مار دیتے اس کا دل چاہے وہ گولیاں سے چھنی کر دیتے جس کا دل چاہے وہ بال کار ہم سے بیکنگ چھڑائی جائے ہم سے ڈان چھڑائی جائے ہم سے وہ غلط کام چھڑائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مزبان عرفان امتیاز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم موجود اسلامباد نیشنل پریس کلاب کے باہر اور یہاں پہ جیسا کہ آپ میرے بیکگرونڈ پہ دیکھ سکتے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے یہاں پہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور یہ احتجاج ایک جیسے عورت مارچ کیا جارہا ہے عورت مارچ کی جائے ان کی جگہ جو ہے یہ نعرہ لے کر نکلے ہیں کہ میرا جسم اللہ کی مرضی اور اس کے علاوہ دیکھر بہت ہی اہم نعروں کے ساتھ نکلے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے جو نعرہ بازی کی جاری ہے آج وہ خواجہ سرا کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے نعرہ بازی کی جاری ہے اس کے علاوہ ان کے کیا مطالبات ہیں آئیے جلتے ہیں انہی کی زبانی جانبے ہیں جیسے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ جتنے بھی ہیں خواجہ سرا ٹرانس جنڈر یہ عوام کا دودھکارہ اور طبقہ سمجھا جاتا ہے تو بلکل بھی دیکھنے والے لوگ افسران لوگ جیسے کہ بڑی بڑی پوسٹیں لگائی گئے ہیں کہ ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ میں خود ایک زندہ مثال میں نے خود ڈی سی آفیس میں جوپ کیے تو مجھے کیا حاصل ہوا کہ تین تین چار چار مہینے سیلری نہیں دیتے تھے اور عوام کا رویہ تو میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور جو آفیس کے لوگ ہیں اگر میں کوئی عذر حق کی بات کر سکتی تھی ہمارا یہ ہے خواجہ سراؤں کا کہ ہم اگر کوئی کام کرتی ہیں تو اس میں ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم اپنی ناپان سے مکر سکتی ہیں اور نہ کچھ بے ایمانی کسی کے ساتھ کر سکتی ہیں پہلا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم جو عورت کہتی ہے ہمارا جسم ہماری مرضی یہ سوری یہ غلط ہے آپ رائٹ نہیں ہے لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا کی ہے ہم اللہ کی پیداگار ہیں ہمارے جسم میں وہ اللہ کی مرضی سے ہے جو باقی ہم آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں ملنے چاہیے حکومت ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے حقوق دے اور دوسرے نمبر پہ کہ ہمیں گھر والے بھی کوئی نہیں دیتے ہیں رسپونس دیتے ہیں اور باہر آئیں باہر بھی دنیا بھی ہمیں رسپونس نہیں دیتی ہے دوسرے نمبر پہ کہ ہمیں جو پلیس والے ہیں وہ پکڑتے ہیں پیسے گھر لیتے ہیں اور فنکشنز پہ جائیں ہمارے سار لوگ شراب بھی کہ برے طریقے سے بھیر ویس کرتے ہیں ہم اسے حالے سے باہر آج کے لائے ہیں جیسے آپ سب انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی ہمارے حقوق ملنے چاہیے جیسے عام عورت یا عام مرد یا بہن بھائی جسی طریقے سے زندگی جی رہے ہیں ہم بھی اس طریقے سے زندگی جینا چاہتے ہیں ہمیں بھی ہمارے حقوق ملنے چاہیے ہمیں دنیا دار بھی اور آپ لوگ بھی جو بھی ہے حکومت بھی ہے وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالی نے ہمیں صاحب کو صاحب کی نعمتیں اللہ تعالی کیا لیکن جسم پہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ جو عورتیں روڑوں پہ پینٹے شلٹے بینڈ کے گھومتی ہیں اور جسم دکھاتی ہیں ہمارا جسم اللہ کی مرضی نہیں ہمارا جسم اللہ تعالی کی مرضی ہے اللہ جسے چاہے عزت دے دے اللہ جسے چاہے زلت دے دے یہ کون سے حقوق کی بات کرتی ہیں چودہ سو سال پہلے تو ان کو حقوق مل چکے ہیں اب یہ کون سے حقوق ہیں حقوق تو ہمارے پغمبر ان کو پہلے دے چکے ہیں اب کون سے حقوق کی بات یہ کرتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے ہمارا جسم اللہ تعالی کی مرضی ہے میڈم سبا گل جو کہ انڈرس ہون ویل فیر فارمڈیشن کی چیئرمنٹ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے آج یہ میرا جسم اللہ کی مرضی کا لوگو لے کے احتجاج کی کال دی گی تھی اور خواجہ سراغ کمیونٹی کو یہاں پہ نیشنل پریس کلپ اسلامباد کے باہر آپ کی جانب سے اکٹھا کیا گیا ہے اس کا خاص موٹو کیا تھا کیوں آپ نے سب کو کال کیے اور یہاں پہ کیوں آئے جی اسلام علیکم میں اس لئے کہ آ جائیں ہوں ایک تو یعنی کہ تیسرا سال یعنی کہ میں اپنا یہ پروٹیس ریکارڈ کروا رہی ہوں میرے جسم میں میرا اختیار نہیں ہے میرے اللہ کا ہے پوری کائنات میں بھی اللہ حضور کا اختیار ہے ایک یہ چیز اب زمانے قدیموں سے یعنی کہ لوگ جنوار بیچتے ہیں ہم انسان بکرے ہیں کبھی ہمیں وحشی لوگ کرید رہے ہیں کبھی ہمیں گروہ لوگ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ گورمنٹ اور پاکستان اور تمام کامانین جتنے بھی ادارے ہیں وہ صحیح ہو گئے ہیں کیوں نہیں ہماری بات کو سن رہے ہیں کیا ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے والے لوگ نہیں ہیں ہم ایک مرد کے کترے سے ایک عورت کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہوئے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ ہم دنیا پہ آئیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پہ ہمارا ایمان ہے اگر ہمارے ایمان اس طریقے سے قیم و دائم رہیں گے میں صرف ایک جی جاننا چاہتی ہوں مذہب ہر انسان کا اپنا اپنا ہے مگر انسانیت کسی کے اندر میں میں چاہتی ہوں ہر انسان انسانیت کی نظر سے ہمیں رسپیکٹ دے ہمیں عزت دے اور میرے ان بچوں کو اپنے گھروں میں ڈراب کریں انہیں نوکریاں دیں کمرے صفاہ کروائیں کپڑے دھلائیں اس طریقے کروائیں تاکہ ہم کسی چیز سے کوئی انکار نہیں کرتے جیسے کہ ہم ہر وقت آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پہ لاتے ہیں بیگنگ کے لیے پھر ہمارے گھر میں اگر کوئی جاننے بچانے والا آ جاتا ہے پھر ہمیں وہاں بدنام کیا جاتا ہے یہ کوئی سیکس کے لیے ان کے پاس آگئے ہیں یہ صرف ہمارے تین ہی اپشن ہمیں کیوں دیگے گئے ہیں بیگ مانگنا سیکس کرنا اور ڈانس کرنا کیا اس کے علاوہ ہم پاکستانی ہمارا کوئی حقوق نہیں ہے جس کا دل چاہے یعنی کہ وہ چھریوں سے مار دے جس کا دل چاہے وہ گھولیاں سے چھنی کر دے جس کا دل چاہے وہ بال کار دے جس کا دل چاہے وہ تضاد پھینک دے آخر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اصل حقوق جو ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے یہ پاکستان کے عوام پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے سیاسی لوگ پاکستان کے مذہبی لوگ اس میں بات کیوں نہیں کرتے کیا انہیں اللہ کی تخلیق سے انکار ہیں کیونکہ تخلیق تو اللہ کے اگر کسی بھی بات کرنی ہے تو اس کے کریکٹر بھی بات کرنی چاہیے اس کے کردار بھی بات کرنی چاہیے یعنی کہ ہمارا کوئی کردار غلط نظر آ رہا ہے آج ہمارے سینے کے ساتھ اللہ حضور کا نام لگا ہوا ہے اور ہم بینر جتنے بھی دیکھیں وہ ان سب کے پر جیز مطالوے اور کوئی بھی غلط فائشہ چیز میں نے پہلے کہا یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہم میڈیا کے سامنے اور پاکستان کی کسی عوام کو نہیں دکھانا چاہتے جو لوگ ہمیں تھو تھو کریں میرا جسم میری مرضی کا تو نعرہ لگ رہے ہیں آپ ایک یونیک چیز کے ساتھ میرا جسم میری مرضی کی بجائے میرا جسم اللہ کی مرضی آپ اس طرح کا انیشیٹیو لے کے آئے ہیں اس طرح کا لوگوں لے کے آئے پھر آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں آپ خواجہ سارا کمیونٹی کے والے سی بھی آپ نے سٹیپ اٹھائے تو ابھی آپ نے کون سے ایسے نئے سٹیپیں جیسا کہ آپ نے انڈس موم ویلفیر فانڈیشن کی چیئرمیر بھی ہے تو خواجہ سارا کمیونٹی کے لیے آپ نے کون سے مزید نئے سٹیپ اٹھائے ایک تو ایک معاشرے میں آپ اچھا میسیج بھی ڈلیور جائے تاریک ہم نے رکھی ہے جس میں کشمیڈے بھی منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے تیس مارچ کیوں منایا جاتا ہے چھے تسمبر کیوں منایا جاتا ہے چودہ اگست کیوں منایا جاتا ہے اس لیے وہ انٹرنیشنل ہیں کیونکہ ہم تو آپ لوگوں کے پاؤں کی خاکڈاک ہیں ہمارا بھی حاک ہے ہم بھی پاکستانی ہیں میرا جسم اللہ کی مرضی کوئی نعرہ غلط نہیں میں اس پر بہت خوش ہوں اور ہمیشہ جب تک زندہ ہوں اور اسی نعرے کے ساتھ میری کمیونٹی ہر سال ست مارچ کو یہاں موجود ہوں اور اس کے ساتھ میں جو بات کر رہی ہوں یہ بھی میرے رائٹ ہیں ہم سے بیکنگ چڑھائی جائے ہم سے ڈانچ چڑھائی جائیں ہم سے وہ غلط کام چڑھائی جائیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہیں ہمیں نیک رستے بلانے کی اگر کوئی خوبصورت ٹرانچ جنڈر ملتا ہے اس کو فون نمبر دیگا اس کو غلط استعمال کرنے کے لئے نہیں اگر پانچ ہزار غلط کام کے لئے دیے جاتے ہیں ایک سو روپیہ اللہ کے نام پہ ان کے حق علال کی روزی روٹی کے لئے خواجہ سرا کمیونٹی کی گفتگو سنی ان کا کہنا یہ تھا کہ خواجہ سراوں کو معاشرے میں سوسائٹی میں حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کے رائٹس مارے جاتے ہیں ان کے رائٹس ان کو ملتے نہیں ہیں اور جہاں بھی خواجہ سرا اگر وہ پروپر جاب کرنا چاہیں یا نوکری کرنا چاہیں تب بھی ان کے ساتھ ظلم ستم کی داستان رقم کی جاتی ہے